بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربش رحنی صدری ویسر لی امری وحلو قدتم من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی گرامر سیکھئے آسان طریقے سے یاد رکھیں ہم گرامر ٹی پی آئی کے ذریعے سن رہے ہیں ٹی پی آئی کیا ہے ذرا اشارہ سے بولیے پلیز بسم اللہ سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے میرے ساتھ بولیے بسم اللہ سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے ماشاءاللہ یاد رکھیں وکیبلر شیٹ آپ کو ہمیشہ ساتھ میں رکھنا ہے اب ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے پچھلے سب وقت میں ہم نے کیا سیکھا آپ ترجمہ کیجئے ہوا کا مطلب کیا ہے وہ ہوا ہم وہ سب انتا انا مے انتوں انا نحنو 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 میرے بعد دورائے ہوا ہم انتا انا انتا انا انتوں نحنو ماشاءاللہ پھر سے ہوا ہم انتا انا انتا انا انتوں نحنو میرے ساتھ پڑھ سکناب بسم اللہ ہوا ہم انتا انا انتوں نحنو ماشاءاللہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اسم کی ساری الفاظ کی تین قسمیں ہیں کیا ہیں وہ اسم فعل حرف تین بار بولئے اسم فعل حرف پھر سے اسم فعل حرف اسم فعل حرف ماشاءاللہ اسم کسی کا نام جیسے کتاب یا مکہ یا صفہ جیسے مسلم مؤمن فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور جو اسم نہیں ہے فعل نہیں وہ حرف ہے ہم نے اسمہ بھی دیکھے اسے مسلم مؤمن صالح کافر مشرق منافق اور اس کی جمع بنانا بھی سی کہ ہم نے اون یا این بڑھا دیجئے جمع ہو جائے گی جواب دیجئے مسلم کی جمع کیا ہوگی مسلمون مسلمین ٹھیک ہے مؤمن کی جمع مؤمنون مؤمنین تھوڑا سلولی صالح کی جمع صالحون صالحین کافر کی کافرون کافرین مشرق مشرقون مشرقین منافق منافقون منافقین ماشاءاللہ تو اب تک ہم نے کیا سیکھا تھا اس سے پہلے خاص کر وہ وہ سب آپ میں آپ سب اور ہم سب اب ہم سیکھیں گے اس کا ان کا آپ کا میرا آپ سب کا اور ہمارا اس کے لئے عربی الفاظ ہیں ہو ہم کا ای کم نا یہ دراصل تکڑوں کی شکل میں آتے ہیں یعنی الفاظ سے دوسرے الفاظ سے جڑ کر آتے ہیں اور یہ الفاظ یہ چھے اتنے اہم ہیں کہ قرآن مجید یہ تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں تقریباً ہر لائن میں تقریباً آٹھ ہزار آتے ہیں یہ اور ان چھے کو اب آپ کو ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھنا ہے اس لئے کہ ہر لائن میں آنے کا سوال ہے اور یہاں پر مثال دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے جیسے سورے کحف کی مثال لیاں پر ہر لائن میں آپ کو ایک نہ ایک تکڑا ملے گا چونکہ یہ جڑ کر آتے ہیں اس لئے ہم لفظ رب کے ساتھ جوڑ کر سیکھتے ہیں رب کا مطلب کیا ہے پالنے والا پل پل زرر زرر کو پالنے والا یہ ہے رب ٹھیک ہے اور یہ قرآن میں بہت بار آیا ہے تقریباً ایک ہزار بار آیا ہے لیکن یہاں پر جو چھے شکلیں سیکھ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ یہ تقریباً سات سو بہتر بار بہرحب بہت بار آیا ہے رب وہو یعنی اس کا رب تو اب آپ کو ٹی بی آئی کے ذریعے پریکٹس کرنا ہے تو میرے بات دو رہی ہے ایکشن کے ساتھ ربو ہوں اس کا رب ربو ہوں ان سب کا رب ربو کا آپ کا رب ربی میرا رب ربکم آپ سب کا رب ربنا ہمارا رب ماشاءاللہ پھر سے ربو ہوں اس کا رب ربو ہوں ان سب کا رب ربو کا آپ کا رب ربی میرا رب ربکم آپ سب کا رب ربنا ہمارا رب چلیے اب آپ لوگ صرف ترجمہ کریں گے زور سے ربو ہوں اس کا رب ربو ہوں ان سب کا رب ربکم آپ سب کا رب ربی میرا رب ربکم آپ سب کا رب ربنا ہمارا رب پھر سے اب میرے بعد صرف عربی میں دہرائیے تین بار دہرانا ہے آپ کو چلیے چلیے اب آپ میرے ساتھ پڑھئے آہستہ سے ٹھیک ہے بسم اللہ ربوہو ربوہم ربوکا ربی ربوکم ربونا پھر سے آخری بار ماشاءاللہ علم اب آپ سکھائیے الحمدللہ دیکھیں ہم نے یہ چھے ٹکڑے سیکھ لئے رب کے ساتھ جوڑ کر بعض اخت ربوہو ربوہم کے بجائے ربی ہی ربی ہی بھی آتا ہے اس کو ہم آگے سیکھیں گے یہ آسانی کے لئے ہے اب ہم لیتے ہیں عربی بولچال آپ کو یاد ہے کہ قبر کا پہلا سوال کیا ہے من ربوکا لیکن پہلے اب ہم لیتے ہیں من ربوہو سب کا رب اللہ ہے تو میں پوچھ رہا ہوں من ربوہو کون ہے اس کا رب تو آپ جواب دیں گے ربوہو اللہ اس کا رب اللہ ہے اسی طرح من ربوہم کون ہے ان سب کا رب تو جواب کیا ہوگا ربوہم اللہ ان کا رب اللہ ہے اور ایک بات یاد رکھیے اس کو جب آپ جڑا کے پڑھیں گے تو ربوہم اللہ ہوگا لیکن اس وقت ہم جڑا کر نہیں پڑھیں گے ہم کو پریکٹس کرنا ہے تو ایک ایک لبز الگ الگ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو میرے بات پہلے سوال کو دہرائیے تاکہ آپ سوال کرنا بھی سیکھیں تو دو بار ہم سوال کو دہرائیں گے پھر آپ سے سوال پوچھیں گے چلی میرے بات دہرائیے من ربہو 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 universe ربہو الله من ربهم ربهم رب conversations پھر سکھ من ربہو 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 اللہ من ربہو مان ربہو ربهم اللہ чики چلی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ صرف جواب دیجئے من ربوہو ربوہو اللہ من ربوہم ربوہو اللہ پھر سے من ربوہو ربوہو اللہ من ربوہم ربوہو اللہ ماشاءاللہ علم سکھائیے اوکی اب آپ کی ہماری بات ہوگی آپ کا رب کون ہے من ربوکا تو آپ بلیں گے ربی میرا رب اللہ میرا رب اللہ ہے تو ربوکا کی جگہ ربی ہوگا اسی طرح من ربوکم آپ سب کا رب کون ہے تو آپ کہیں گے ربونا ہمارا رب اللہ اللہ ہے تو ربوکم کی جگہ ربونا ہوگا کا ای بنے گا کم نا ربوکا ربی ربوکم ربونا کا ای کم نا میرے بعد تین بار کہیے کا ای کم نا اس طرح سے کا ای کم نا تین بار کا ای کم نا کا ای کم نا کا ای کم نا تو ربوکا ہوگا ربی ربوکم ہوگا ربونا ٹھیک ہے تو سوال پہلے سیکھئے میرے بعد دورائیے من ربوکا من ربوکا ربی اللہ ربی اللہ من ربوکم من ربوکم ربونا اللہ ربونا اللہ پھر سے من ربوکا من ربوکا ربی اللہ ربی اللہ من ربوکم من ربوکم ربونا اللہ ربونا اللہ چلیے اب آپ سوال کا جواب دیں گے من ربکا ربی اللہ من ربکم ربنا اللہ ماشاءاللہ ایک بار اور من ربکا ربی اللہ من ربکم ربنا اللہ ماشاءاللہ علم اول رائٹ اب ہم لیتے ہیں ایک اور لفظ دین آپ جانتے ہیں دین یعنی زندگی کا نظام جیسے دین اسلام تو دینو ہو کیا ہوگا اس کا دین وہی ہو ہم کا ایکم نہ جوڑیں گے اس طرح ہم ہر لفظ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو ہم کو انشاءاللہ اس کی پریکٹس آ جائے گی تو ترجمہ کیجئے دینو ہو اس کا دین دینو ہم ان سب کا دین دینو کا آپ کا دین دینی میرا دین دینو کوم آپ سب کا دین دینو نا ہمارا دین میرے بات دو رائے تین بات دینو ہو دینو ہم دینو ہو دینو ہم دینو ہو دینو ہم دینو کا دینی دینو کا دینی دینو کوم دینونا دینو کوم دینونا ماشاءاللہ میرے ساتھ پر bri یہ دینوہو دینوہم دینوکا دینی دینوکم دینونا پھر سے دینوہو دینوہم دینوکا دینی دینوکم دینونا ماشاءاللہ علم اب ہم لیتے ہیں عربی بولچال بس ایک جملہ عربی زبان میں ہے ماں ماں کا مطلب ہے کیا آئیت دوسرے بھی معنی ہے لیکن یہاں ہم لیتے ہیں ماں کا مطلب ہے کیا تو میں پوچھ رہا ہوں ماں دینوکا جسے قبر کا دوسرا سوال کہا جاتا ہے پہلا سوال کیا ہے من رب کا کون ہے آپ کا رب تو آپ کیا بلیں گے اللہ ہم سب کو توفیق دے صحیح جواب دینے کی ربی اللہ دوسرا سوال ہے ماں دینوکا کیا ہے تمہارا دین یا کیا ہے آپ کا دین کیا ہے تیرا دین دینی میرا دین الاسلام ہے ٹھیک ہے تو جواب دیجئے ماں دینوکا دینی الاسلام پھر سے ماں دینوکا دینی الاسلام علم تو ہم نے اس سبق میں کیا سکھا ان تکڑوں کو ہو ہم کا ایکمنا یہ قرآن مجید کی ہر لائن میں ہے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ پڑھئے ان چھے تکڑوں کو تین بار پڑھیں گے بسم اللہ ہو ہم کا ای کم نا پھر سے ہو ہم کا ای کم نا پھر سے ہو ہم کا ای کم نا ماشاءاللہ علم اب میں آپ کو ڈاکٹر فاروق جن سے میں ٹرکی میں ملا تھا اسطنبول میں ان کا ایک دلچسپ ٹپ بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے ایک ٹرکیش بوڑی عورت کو کہا جس نے کہا تھا کہ مجھے عربی نہیں آتی بہت مشکل ہے اس نے کہا کے انہوں نے کہا کہ میں چار منٹ میں تم کو آٹھ الفاظ سکھاتا ہوں پہلے تو کتاب یہ ٹرکی میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں قلم بھی ٹرکی میں قلم ہی ہے ساہہ جو ہے گھڑی کو کہتے ہیں اور جوال موبائل کو کہتے ہیں تو انہوں نے چار چیزیں لیے کتاب رائٹ قلم اور ساہہ یعنی گھڑی رائٹ اور جوال یعنی موبائل تو اب ان کا ایکشن بہت انٹریسٹنگ تھا اور میں کہوں گا آپ لوگ بھی اسی ایکشن کے ذریعے آپ لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں مثلا انہوں نے کہا کیا سامنے جھکتے ہوئے کتاب کا پھر کہا کتابی ٹھیک ہے اس کے بعد قلم کا قلمی رائٹ اس کے بعد ساعتو کا ساعتی ٹھیک ہے اس کے بعد جوالو کا جوالی یعنی میرا جوال تو آپ بھی میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں جو ریپیٹ کیجئے کیا کہیں گے اس کو کتاب کا کتابی اس کے بعد قلم لیتے ہیں ہم قلم کا قلمی اس کے بعد ساعتو کا ساعتی اس کے بعد جوالو کا جوالی ماشاءاللہ تو اپنے ساتھی کو سکھائیے علیہ آل رائٹ تو اب ہم آتے ہیں آگے نکتہ تعلیم کی طرف ہم نے سیکھا تھا کہ ہمارے دماغ میں دس ہزار کروڑ سیلز خلیے ہیں مگر ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے میں نے تو پی ایش ڈی کر لی لیکن مجھے کہیں نہیں بتایا گیا کسی کورس میں کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے اب آپ سیکھئے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک خلیے میں ایک چیز ہوتی ہے ایک خلیے میں جو ہے ایک سیل میں چھت ہوتی ہے دوسرے سیل میں فرش ہوتا ہے تیسرے سیل میں کمپیوٹر چاہتے سیل میں کیامرہ نہیں ایسا نہیں ہوتا پھر ہوتا کیسے اس کو سمجھ نہیں کوش کرتے ہیں ایک لفظ لیجئے فیل آپ نے سیکھا تھا کہ ہر سیل کی بائیس یا بیس ہزار تک شاخیں ہیں جیسے ہر سیل ایک درخت کی طرح ہے اور ہر سیکنڈ میں وہ شاخیں ایک دوسری سے پانچ سو بار ملتی اور بچھڑتی ہیں تو جب میں کہہ رہا ہوں فیل یعنی انگلیش کا نہیں عربی کا فیل یعنی ہاتھی تو جب میں کہہ رہا ہوں فیل تو ہوا کیا آپ کے ذہن میں ہزاروں لاکھوں خلیوں کی شاخیں برینچس وہ ایک بار ملی اور بچھڑ گئی میں کہوں فیل پھر سے تو پھر سے وہی شاخیں برینچس سیلز کی ملیں گی اور بچھڑ جائیں گی تو گویا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں جیسے آسمان میں عبر جب ہوتا ہے تو پلس و مائنس چارجس ہوتے ہیں تو جب وہ ملتے ہیں تو ایک بجلی چمکتی ہے تو گویا ایک بجلی آپ کے ذہن میں چمکتی ہے جب میں کہتا ہوں فیل اور وہ خاص بجلی بار بار چمکتی ہے اگر آپ خود سے کہیں فیل آپ کہیے فیل فیل تو کیا ہوگا آپ کے ذہن میں ایک دوسری بجلی چمکے گی اگر آپ کو سپیلنگ معلوم ہے جیسے فا یا لام جو انپڑے اس کو نہیں معلوم ہوگا تو وہ فا یا لام جو ہے نا وہ سپیلنگ اس کے لئے الگ بجلی الگ کنیکشن دماؤں میں سٹور ہوگا اگر شیپ ہے لفظ کا شیپ فیل کا تو آنکھ میں جو ہے اس کے شیپ کی الگ بجلی ہوگی اور اگر جذبات ہو یعنی مثلا آپ نے ہاتھی پر سواری کی ہو آپ کو مزا آیا ہو یا گر پڑے ہو ٹام ٹوٹ گئی ہو تو وہ جذبات اچھے یا برے وہ بھی فیل کے ساتھ جو ہے وہ الگ بجلی میں جڑیں گے اسی طرح میں کہہ رہا ہوں فیل عربی کا اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو ابراہ کی سٹوری آدھا رہی ہوگی کیوں کہ جب آپ نے اسٹوری سیکھی اور فیل کا لب سیکھا تو دونوں بجلیاں ایک ساتھ سہن میں جو ہے پیوست ہوئی ہیں تو جب آپ ایک چیز کو حرکت دیتے ہیں تو دوسری بجلی بھی اس کے ساتھ جاگ جاتی ہے سمیل بھی جیسے آپ کسی گلی سے گزرتے ہیں تو کوئی خوشبو آتی ہے تو بعض وقت آپ کو پرانا زمانہ کوئی واقعہ آ داتا ہے کیوں کہ وہ واقعہ اور خوشبو دونوں بجلیاں ایک ساتھ پیوست ہوئی تھی ایک ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی وہ دل کے تار نہیں دماغ کے تار ہل جاتے ہیں بہرحال اور آپ کو معلوم ہے پکچر اس ورٹ تھاؤزن ورٹس ایک تصویر جو ہے وہ ہزار الباز کا بدلہ بن جاتی ہیں یعنی اس سے بہتر ہے یعنی اگر آپ نے فیل زندگی میں نہ دیکھا ہو اور میں کہوں کہ فیل ایک کالا جانور ہوتا ہے اس کے چار بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں اس کے ایک سونڈ ہوتی وغیرہ وغیرہ سارے ہزار باتیں کرنے کے بجائے ایک فوٹو دے دیں آپ فیل تو پتہ چل جائے گا کہ فیل کیا ہے ٹھیک ہے اور اس سے بھی پاورفل یہ ہو کہ میں اس فیل کو آپ کے سٹیج کے سامنے لالوں یا اس سامنے آپ کے فیل کو لالوں اور بتاؤں یہ ہے فیل تو جب آپ اس کو سامنے دیکھیں گے یا ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا ریجسٹریشن بہت پاورفل ہوگا یہ یہ ہے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں قرآن سیکھنے کی انشاءاللہ اس کو اگلے ٹک میں دیکھیں گے الحمدللہ اس سبق انہ تین کے ختم پر ہم نے تیتیس الفات سیکھے ایک دو تین تینوں اس لیسنز میں جو قرآن میں بارہ ہزار انوات بار آتے ہیں الحمدللہ یاد رکھئے ساتھ ہوموکس کو اور ٹیچر بننے کی کوشش کیجئے ہر چیز آسان ہے جو آپ نے سیکھی ہے ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے و جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لرن تجوید انڈرسٹینڈ القرآن کےỷنے گنم کے ٹرین Perfect! پھر damals naszych مل앙 ٹی٠٠٠٠٠٠ی nem ٹیسیٰ آمن ٹ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سلام علیکم